اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بڑی کوئی سی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گوشت کی اور کیونکہ اصل میں بڑی حیصل لگتی ہے کہ باربی کیو جو ہے اس کے لئے بڑا احتمام کرنا پڑتا ہے کوئلے جلائے انگیٹھی اور یہ سب تو آج ہم جو ہے وہ تکے بنائیں گے بہت کوئی کوئی جلدی میتھر سے اور ہوں گے بھی بہت مزیدار تو اس کے لئے یہ جو ہے وہ ون کے جی میں نے بیف بوٹی لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح اندھو کر چھلنی میں اور اس کا پانی جو ہے وہ نکال دیا ہے ساتھ ہم نے لے لیا ہے گرین مرچیں اور ریڈ مرچیں جو ہے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون سرکہ ڈال کر اس کی ریسپی جو ہے وہ آپ کو ہم دے چکے ہیں اپنے چینل کے اوپر ٹری جی پیسٹ ہے اس کے نام سے اس کے ساتھ ہم نے یہ لے لیا ہے ٹو ہنڈرڈ گرامز دہی باقی اس میں جو جانے والے مسالے ہیں وہ بھی بہت ہی ایسے ہیں جو سب آپ کے گھر میں موجود ہوں گے تو مسالوں میں ہمیں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم نے لے لیا ہے لسن اور ادرک اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور ساتھ ہم نے یہ لیا ہے گرم مسالہ جس کی ریسپی چینل پہ اپلوڈ ہے آپ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے جو ہے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے پپیتے کا چلکوں کے سمیت اس کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ وہ لیا ہے اور یہ بان ٹی سپون ہم نے لیا ہے کچھری پاوڈر کیونکہ بیف ہے اور اچھا ٹینڈر ہو جائے تو اس وجہ سے ہم یہ دونوں میٹ ٹینڈرائزر استعمال کر رہے ہیں ساتھ ہم نے صرف ایک لیمن کا جوس لے لیا ہے لیمن آج کل بہت اچھا ہے اور ان کا رس بہت زیادہ اچھا نکل رہا ہے تو لیمن جوس لے لیا ہے اور یہ اب مسالے ہیں جو سب گھروں میں موجود ہوتے ہیں ذائقے کے مطابق اس کے اندر نمک لے لیا اور ساتھ میں کٹیوی لال مرش لے لی کٹیوی لال مرش لی ہے ایک ٹی سپون لیکن ہی پھول لی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ہم نے لیا ہے بھونا و دھنیا اور زیرہ یہ ہے ریڈ کشمیری لال مرش اور یہ ہم نے لیا ہے ٹکہ مسالہ ٹکہ مسالہ جو ہے ایکچلی اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں ہم نے تمام یہ جو مسالے ہیں یعنی ثابت دھنیا زیرہ گرم مسالہ اور اس کے اندر ریڈ جو ہے وہ تھوڑی تیکی والی خوشک مرشیں اور ان سب کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے بنا لیا ہومیٹ ٹکہ مسالہ لیکن اس کی پراپر ریسپی بھی ہم اپنے چینل پہ جلدی اپلوڈ کر دیں گے اور یہ ہم نے لیا ہے چاٹ مسالہ تاکہ مزیدار سے تکی جو ہیں اس کا فلیور آپ کو مل سکے چلیے ہم اس کو جو ہے میکسنگ شروع کرتے ہیں ٹھیکے اندر جو ہے وہ ہم ویسٹ لال لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو میکس کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم کرین چیلیز ڈال دیتے ہیں جن کا ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اس کے اندر یہ ٹینڈرائزر ڈال دیتے ہیں اور ٹینڈرائزرز جو ہیں وہ اس کے اندر ہم ابھی ڈال کر ان کو میکس کرتے ہیں نی ٹینڈرائزرز اس کے اندر ڈال دیئے اور آپ اس کے اندر یہ سارے جو مسالے آپ کو بتائیں ہیں یہ ڈال دیئے اور لیمن جوس ڈال دیا ان کو میکس کر لیں گے اور آپ اس کو اسی طرح سے بنائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی جو ہے وہ بہت ہی مزے کا بہت مزے کے تک یہ بنیں گے اور اس کے اندر اب ہم اس طرح سے میٹ کو ڈال دیتے جائیں گے اور میکس کر دیں گے اسی طریقے سے ہم اس کے اندر یہ سارا میٹ ڈال کر اس کو میکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارا میٹ اس کو اچھی طرح بوٹیاں ڈال ڈال کے اور اس کی ساتھ ساتھ میکسنگ کی اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے آپ میکس کر دیں اور میکس کرنے کے بعد آپ اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے اور اگر آپ کے پاس وقت ہو جیسے کل آپ کے مہمانوں نے آنا ہو تو آپ آج اس کو جو ہے وہ اس طرح طریقے سے میرینیٹ کر کے اوبر نائٹ چھوڑ دیں تو میٹ جو ہے وہ بہت اچھا ٹینڈر ہو جائے گا تو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ یہیں پر اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فریج کے اندر میرینیشن کے لیے اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں آٹھ کھنٹوں کے بعد جب یہ میٹ اچھی طریقے سے اس میں ٹینڈر ہو جائے گا اس کے مسالے اس میں رچ پس جائیں گے اور پھر ہم باقی کا پروسس آپ کو دکھائیں گے کہ بیف تک جو ہے گھر میں آپ جلدی سے ہسانی سے بغیر باربیکیو کا پورا وہ سارا جو ہے سسٹم کیے بغیر بھی مزیدار سے بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں سکس آرز کے بعد اچھے جی یہ ہم نے آٹھ گھنٹوں کے بجائے اوبر نائٹ اس کی میرینیشن چھوڑ دی تھی اور رات گزر کی ابھی صبح کا وقت ہے ایک کپ ہم نے جو میرینگ کپ ہوتا ہے وہ آئل لے لیا ہے اور ساتھ ہم نے یہ جو گوشت تھا یہ میرینیشن اچھی طرح اوبر نائٹ اس میں مسالے اچھی طرح رچ پس گئے ہوں گے اب ہم ان کو دونوں چیزوں کو پریشر ککر میں ڈالتے ہیں اور پریشر ککر میں ڈال کے پھر ان کو پریشر دے دیتے ہیں تاکہ یہ بہت جلدی سے اس کو پریشر کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی آپ اپنے پریشر ککر کو بہتر جانتے ہیں تو اس کے حساب سے کر لیں میں اس کو جو ہے وہ ٹین ٹو 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 منٹس کا پریشر دوں گی یہ پریشر ککر میں میں نے گوشت ڈال دیا اور اب اسی پیالے میں پانی لے کر اس کو ہاف کپ پانی ڈال دیا اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر اچھی گلاوٹ کا مٹیریل لگاوا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ میں ایک کپ آئل اور اب ہم ان کو رکھ دیں گے چولے پہ اور چولا آن کر کے پریشر جب اس کی وسل چلنا شروع ہوگی تو ٹویلو منٹس تک وسل چلے گی تو اس کے بعد ہم اس کا پریشر آف کر دیں گے اور پھر کھول کے دیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ نیکسٹ اس کو کیسے پروسیڈ کرنا ہے جی تو یہ ہم نے پریشر جو ہے اس کو کھولا اور ہمارے جو بیف تکے ہیں وہ الحمدللہ تیار ہیں اور اب ہم اس کے اندر بس ایک چیز کریں گے کوئلہ جو ہے وہ ہم نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو ہم لاسٹ لی اس میں دھوان دیں گے کوئلے کا ابھی یہ کہ اور اس کے ساتھ جو ہم نے پیاس کھٹے ہیں ان کو بھی دھوان دے دیں گے تو اس سے یہ کہ بہت اچھا سا جو اس کے ساتھ پیاس کھٹا ہو اس کے اوپر لیمون چوڑا وا اور ساتھ میں سبز مرچیں تو ان سب کا بہت اچھا فلیور آئے گا ابھی میں اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ہم اس کو دھوان دیں گے ہم جو ہے وہ گوشت کو یہ ڈیش ہے اور ڈیش میں ہم نے پیاس سائٹ کے اوپر اسے سجا دی ہیں پیاس کو بھی آپ دھوان دے کے دیکھیں اور جب آپ دیں گے تو آپ یقین مانیں کہ وہ پیاس جو ہے وہ بڑا ہی مزے کا اس کے اندر سموکی فلیور رچ بس جائے گا اور یہ تکے جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں جلتاوہ کوئلہ ہم نے رکھ لیا اور اب ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اور اس کو دھوان دینے کے لیے اس کو کور کر دیں گے اسی دھوان کی اور ہم اس کو کور کر دیں گے یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا اس کو دھوان بھی دے دیا دھوین کا پروسس جو ہے وہ کمٹلیٹ ہو گیا بہت اچھی اور بہت مزیدار اور جلدی بننے والے تکوں کی ریسپی ہے بنایے گا دھوان میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی اچھی ریسپی میں جلدی اللہ حافظ